السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس فیلکم ٹو می چینل امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور سٹڈی بہت اچھی اور زبردست جا رہی ہے آج ہم انشاءاللہ نیکس چپٹر جو ہے چپٹر نمبر نائنت جو ہے وہ آئیٹی سیریز کا وہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر اور ڈسکس کریں گے ہم کہ اس چپٹر کے اندر کونسی باتیں ہیں بچو ایک بات یاد رکھنا اس چپٹر کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں بلکہ یہ کہلے کہ ہنڈر پرسنٹ وہ باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے اس چپٹر میں سیکھ لیں تو میری گارنٹی ہے دس گیارہ سال کے ایکسپریئنس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو نہ صرف سی لینگویج آ جائے گی بلکہ دنیا کے کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں تو اس لیے بہت ہی زیادہ آپ لوگوں نے محتاط ہوکے بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ یہ چپٹر سننا ہے انشاءاللہ اس میں ایسے ٹاپکس آ رہے ہیں جو آپ لوگوں کی بیس بنا دیں گے اور اگلے چپٹر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہوں گے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اس چپٹر کے اندر ہم کون کون سے جو ٹاپکس ہیں وہ کلیئر کریں گے کون کون سے پڑھیں گے یہ دیکھیں یہ آئی سی ایس سیکنڈ یہ ہے ٹویلو کلاس جو ہے اس کی چپٹر نمبر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس چپٹر میں جیسے بتایا آپ کو آپ کی سکرین کے سامنے ٹاپکس نظر آ رہے ہیں اس چپٹر میں جو پڑھیں گے سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایڈنٹی فائر اینڈ ٹائپس آف ایڈنٹی فائر یہ کیا ہوتے ہیں پھر کی ورڈ پڑھیں گے ویڈی ایبلز پڑھیں گے یہ ویڈی ایبلز جو ہیں کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کی جہان ہے یعنی کہ یہ ویڈی ایبلز کی سمجھ آجئے ان کو کیسے ڈیکلیئر کرنا ہے انیشلائز کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے کیونکہ مین ویڈی ایبلز ہی ہوتے ہیں کسی بھی پروگرامنگ میں ویڈی ایبلز کو نام دینا ہے تو اس کے کچھ رولز ہوں گے ان کو کیسے ڈیکلیئر کیا جاتا ہے ویڈی ایبل انیشلائزیشن کیا ہوتی ہے کانسٹنٹ اور ویڈی ایبلز کیا ہوتے ہیں تو اس کے بعد ڈیٹا ٹائپس ہیں ویڈی 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 ایمپورٹن جیسے ویڈی ایبلز میں نے بتایا کہ بہت اہم ہے ایسے ہی ویڈی ایبلز کو ڈیکلیئر کرنے کے لیے ہمیں ڈیٹا ٹائپس کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈیٹا ٹائپس اس میں ڈسکس کریں گے اوور فلو انڈر فلو یہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور پروبلمز ویڈ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز اس کے علاوہ رینج اور پریسیجن اپریٹر اور ایکسپریشن یونری اور بائنری اپریٹر یہ بھی بہت اہم چیئے ٹپک ہے ایریتمیٹک اپریٹر اور ایکسپریشن ایریتمیٹک اپریٹر تو آپ ون کلاس سے پڑھتے آرہے جمعہ زرب تک سی منس یہ وہی ہیں ڈیٹا ٹائپس اوپ ایکسپریشن کیا ہوتی ہے اسائنمنٹ سٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں لیفٹ ویلو کیا ہوتی ہے رائٹ ویلو کیا ہوتی ہے کمپاؤن آسائنمنٹ اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں کمپاؤن آسائنمنٹ اپریٹرز کیا ہوتی ہیں ادھر اکثر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ایسا طریقہ بتاؤں گے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کی کنفیوزن بلکل دور ہو جائے گی انکریمنٹ اور ڈکریمنٹ اپریٹرز ویری ویری امپورٹنٹ یہ بہت زیادہ لوپس میں تو بہت زیادہ یہ استعمال ہوتے ہیں اور ریلیشنل اپریٹرز ویری ایکسپریشنز یہ جو کنڈیشنز بغیرہ لگائے جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ وہ ٹاپکس ہیں جو انشاءاللہ ہم اس چپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے ایک ایک کر کے سو لیٹس سٹارٹ آور فرسٹ ٹاپک ویچیز اڈنٹیفائر اڈنٹیفائرز کو پڑھنے سے پہلے یہ تین چار اگر ٹاپک وہ بھی بتا دو کمپاؤنڈ کنڈیشن ہے لوجیکل اپریٹرز ہے اور اپریٹر پریزیڈنس ہوتی ہے اس سٹویٹی ہوتی ہے ان کی کمنٹس ہوتے ہیں اور ٹائپ کاسٹنگ اور نیکس جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پہلا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جیسے بتایا تھا آپ کو وہ ہے اڈنٹیفائر اڈنٹیفائر کا مطلب ایسے ہوتا ہے شناخت کرنا تو یہاں پر اڈنٹیفائرز کیا ہوتے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی کی اڈنٹیفیکیشن کرنی ہو شناخت کرنی ہو تو سمپل سی بات ہے ہم یہاں تو اس کا نام استعمال کرتے ہیں یا اس کا رول نمبر استعمال کرتے ہیں شناختی گار استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں کسی کو اڈنٹیفائر کرنے کے لیے اڈنٹیفائر کرنے کے لیے تو ادھر بھی پروگرامنگ سی کے اندر بھی یا کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر کچھ نام ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں identification کے لیے اب وہ نام جو ہوں گے ان کو identifier کہتے ہیں اور وہ نام کس کس چیز کے ہو سکتے ہیں تو an identifier is the name given to a variable جیسے میں نے بتایا تھا variable ابھی تو آپ کو concept ہی نہیں ہے جو بالکل ابھی start کیا ہے آگے جا کے انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ سی lecture میں ہی ہو جائے اگر یہ lecture زیادہ لمبا ہو گیا تو اگلے lecture میں انشاءاللہ variables کے اوپر بہت details سے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ پھر constants variables کے نام variables کی value change ہو سکتی ہیں constant کی value fix ہوتی ہے میتھ والے لوگ students جو ہم جانتے ہیں پھر function کیا ہوتے ہیں جیسے function کا تھوڑا سا میں نے پیچھے lecture میں بتایا تھا جیسے printf ہے ایسے main function ہے تو یہ جو printf scanf getch clear screen یہ functions کے جو نام ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں identifier اور label in the program یہ label کیا آتا ہے یہ بھی آگے جا کے ڈسکس کریں گے فیلہ حالہ آپ اس کا نام یاد رکھیں کہ labels بھی ہوتے ہیں تو یہ چار چیزوں کے نام ان ناموں کو ہم کیا کہتے ہیں identifier کون کون سے ہیں دوبارہ سے name of variable constant function اور label in the program is called identifier کسی بھی programming language کے اندر جو identifier ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ تین چیزیں لازمی ہیں وہ کیا ہیں feature present in all computer language یہ identifier ہوتے ہیں تمام programming language میں ہوتے ہیں could identify name should be descriptive but short وہ کہتا ہے کہ جو ان کے identifier کے نام ہیں وہ descriptive ہونے چاہیے اور short بھی ہونے چاہیے بہت لمبا نہیں نام رکھ دینا for example آپ نے students کا roll number save کرنا ہے تو آپ اس کا نام رکھ دیں roll number لیکن اگر آپ پورا لکھیں گے roll number of student وہ بہت زیادہ lengthy ہو جائے گا یہ تھوڑا سے example دے رہا ہوں ایسے ہی students کا نام آپ نے save کرنا ہے تو آپ just name بھی لکھ سکتے ہیں ایسے ہی آپ نے کوئی اور چیز age store کرنی ہے تو آپ age لکھ سکتے ہیں تو descriptive and short ہونا چاہیے نام یعنی کہ اس کے variable کے نام سے پتا چلنا چاہیے کہ یہ کس مقصد کیلئے استعمال ہو رہا ہے یہ نہ ہو کیا آپ نے store کرنا ہو roll number اور variable کا نام لکھ دیں ABC تو ABC سے کسی کو کیا پتا چلے گا وہ descriptive نہیں ہوگا اس لیے تھوڑے سی اہم باتیں ہیں and identifying in a c language may consist of 31 characters جو ان چاروں کے نام ہیں variables کے constant کے function کے یا labels کے یہ 31 spelling تک ہو سکتے ہیں اس سے بڑھے نہیں ہو سکتے ہیں کوشش کریں گے کہ یہ اوپر بھی بتایا ہے کہ short ہونا چاہیے نام لیکن اگر آپ کو کوئی کہیں رکھنا ہی پڑ جاتا ہے 31 characters سے زیادہ آپ لوگ نہیں رکھ سکتے اگر آپ رکھیں گے تو 31 characters تک تو computer یا compiler ہے وہ اس کو سمجھے گا اس کے اگلے جو ہوں گے وہ ان کو کیا کر دے گا ignore کر دے گا اس کی example بالکل ایسی ہے جیسے آپ کے paper میں آتا ہے کہ six questions جو ہیں آپ نے solve کرنے ہیں لیکن آپ لوگ آٹھ نو کر لیتے ہیں تو آپ کے پہلے جو six ہیں وہ count ہوں گے سمجھے لیں کو باقی جو seven اور eight وہ additional میں چلے جائیں گے وہ examer یا check کرنے والا ہے وہ کہے گا یہ تو extra ہے وہ اس کو check نہیں کرے گا یہ example کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کے بعد آ جاتے ہیں rules for identifier کچھ rules ہیں کسی بھی identifier variables کا نام دینے کے constant یا function کے نام دینے کے کچھ rules ہیں یہ آگے جا کے بھی rules پڑھیں گے آٹھ rules یا نو rules بن جاتے ہیں identifier کے variables کے لیکن یہ common ہے یہ تینوں جو ہیں یہ سب ہی identifier میں استعمال ہوتے ہیں پہلا کہا ہے first character must be an alphabet alphabet a b c کو کہتے ہیں underscore ہونا چاہیے یا آپ لوگ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یعنی کہ first character چاہیے یا تو a b c ہوگی یا underscore ہوں گا underscore ہم لگاتے ہیں ہیں یہ یاد رکھنا ہے بی بی جیسے انہوں نے بتایا such as underscore large تو یہ دیکھے شروع میں underscore آ گیا age اس میں a آ رہا ہے شروع میں ایسے ہی marks ہو گیا یہ number one لکھنا ہے آپ نے one number نہیں لکھ سکتے ہیں one ایک شروع میں نہیں آ سکتا یعنی کہ اس کے بعد remaining can be alphabet characters جو یعنی کہ پہلے کے علاوہ جو اگلے آ رہے ہیں spelling وہ کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی تین ہی چیزیں ہیں اس میں یاد رکھنا استعمال ہوتی ہیں a b c یہ استعمال ہوتی ہے number استعمال ہوتے ہیں یا underscore چوتھی کوئی چیز نہیں ہے جیسے یہ دیکھیں یہ پہلے example لکھی ہوئی ہے number one تو اس میں دو چیزیں استعمال ہو رہی a b c اور گنتی یعنی کہ counting استعمال ہوئی ہے digits ایسے ہی total underscore mark c a نہیں لکھنا آپ نے role number اور آگے hash لکھے دیں آپ وہ غلط ہو جائے گا یہ یاد رکھنی ہے اپنے بات the reserve words cannot be used as identify name such as int double break یہ reserve words کیا ہوتے ہیں یہ کچھ خاص الفاظ ہیں جیسے میں نے آپ کو previous lectures میں بتایا تھا کہ جن کا color white ہو جائے جیسے void int ان کے لکھیں تو ان کا color white ہو جاتا ہے جب programming type کرتے ہیں تو یہ reserve words ہوتے ہیں ان کا خاص مقصد ہے تو ان کو ہم identified کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ valid identified name لکھ میں letter one ہے یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ شروع میں underscore آ رہا ہے underscore کہہ رہا ہوں یہ letter آ رہا ہے اور number نہیں آ رہا شروع میں ایسے ہی یہ بھی صحیح ہے بلکل یہ درمیان میں آ رہا ہے underscore اور دو ہی چیزیں اس میں ہیں یہ بھی صحیح ہے یہ شروع میں underscore آ گیا یہ ٹھیک ہے اب invalid identified یہ دیکھیں one letter یہ دیکھیں one شروع میں نہیں آ سکتا ہے جیسے یہ پہلا first character جو ہے وہ underscore ہو سکتا ہے یا alphabet ہو سکتا ہے لیکن ادھر تو انہوں نے accounting دیتی counting آ سکتی ہے لیکن بعد میں جیسے یہ number one بعد میں آئی ہے and کے بعد آ سکتا ہے نمبر شروع میں نہیں آ سکتا ہے ایسے ہی happy یہ تو ٹھیک ہے آگے یہ star لگا دیا یہ چوتھا character ہے میں نے بتایا تین چیزیں استعمال ہو سکتا ہے characters digits اور underscore یہ چوتھی چیز آگے star یہ بھی استعمال نہیں ہو سکتا return یہ تو انگلش میں ہے یہ کیسے یہ تو غلط نہیں ہونا چاہیتا ہے بتا سکتا ہے کوئی ہاں یہ keyword return تو یہ بھی استعمال نہیں ہو سکتا return keyword ہے اور اوپر ہی ہم نے چوتھا تیسرا جو point وہ بڑا تھا reserves جو ہیں keywords جو ہیں وہ بھی استعمال نہیں ہو سکتا ہے یہ keywords بہت ہی تھوڑے سے ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں وہ آپ جب practically ہم ساست کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گے اب identify کی main جو ہے وہ دو categories ہیں دو اس کی types ہیں پہلا ہے standard identifiers اور second ہے user defined identifiers standard identifiers وہ identifiers ہوتے ہیں جن کا یہ خاص مقصد ہے programming language کے اندر ہم ان کو change نہیں کر سکتے type of identifier یعنی کہ ایسے نام data special meaning جن کا یہ خاص مقصد ہو جیسے یہ print f ہو گیا scan f ہو گیا get ch ہو گیا killer screen ہو گیا یہ وہ نام ہے جو خاص functions ہیں یہ کہہ لیں کہ یہ وہ خاص functions ہوتے ہیں جو پہلے سے ہمیں بنے بنائے ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا ان کو ہم کیا کہتے ہیں standard identifiers یعنی کہ کچھ جس بندے نے یہ programming language بنائی ہے اس نے ہمیں کچھ مقصود functions دے دی ہیں کہ یہ لگائیں تو آپ screen کو clear کر دیں گے screen کو دکھا دیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے یعنی کہ انہوں نے پہلے سے predefined functions دے دی ہیں تو ان کو وہ جو نام ہوں گے ان کو ہم کیا کہتے ہیں standard identifiers جیسے یہ لکھا ہو ہے print f scan f get ch clear و سارے functions لیکن کچھ functions ہوتے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں یا یاد رکھنا یا variables کے نام ہیں ہم جو مرضی رکھ سکتے ہیں جیسے previous جو ہے ہم نے سلائیڈ دیکھی ہے اس میں ہم variables کے نام جو ہیں وہ اپنی مرضی میں رکھ سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ادھر number one رکھ دیا ہے total marks جو مرضی variable کا نام رکھ سکتے ہیں تو یہ والے جو نام رکھتے ہیں variables کے ٹھیک ہو گیا ان کو ہم کہتے ہیں user defined identifies کیونکہ یہ یوزر اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہے یوزر نے خود define کی ہیں بتائیں کہ یہ نام ہے variables کا جی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں user defined identifies امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی type of identifier that is defined by the programmer جو programmer یعنی کہ جیسے آپ لوگ بیٹھے کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ خود اپنی طرف سے کوئی نام رکھ دیتے ہیں programmer رکھ رہا ہے جو اس کا developer ہے پیچھے سے جس نے c language بنائی ہے اس نے نہیں لکھے دیا میں ہم خود سے اپنی مرضی سے لکھتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں user defined identifies the user defined identifies are used to store data and program result یہ ایکچلی نام ہوتے ہیں constants کے یا variables کے یہ بات یاد رکھنا variables کے نام ہوتے ہیں اس کی ایک اور definition بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں the names which are used to store data in memory یعنی کہ memory کو access کرنے کے لیے جو نام استعمال ہوتے ہیں اور وہ variable ہی اصل میں تو variables کا جو نام ہوتے ہیں variables کے یا constants کے ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں user defined identifies جیسے یہ my name marks age اور بھی role number class کوئی بھی اور آپ لوگ سیلری ہوگی کسی کوئی بھی اس طرح کے جو variables کے نام ہوں گے ان کو ہم کیا کہتے ہیں user defined identifies تو آج ہم keywords کے بارے میں بھی چلو بات کر لیتے ہیں lecture زیادہ لمبا ہو رہا ہے میں just keywords پر ہی رک جاؤں گا variables جو ہے وہ اگلے lecture میں انشاءاللہ ہم discuss کریں گے کیونکہ وہ بہت ہی اہم اور ڈیٹیل میں بات کرنے والا topic ہے اس لیے اس پر بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے اس لیے کیونکہ وہ آ گیا تو آپ کو programming آگئی یہ guarantee سے میں کہہ رہا ہوں جس کو variables کی سمجھ نہیں آتی میں 200% کہہ رہا ہوں کہ اس کو کبھی بھی programming نہیں آسکتی وہ جو مرضی کہلے اگر variables کی سمجھ نہ آئے تو اس لیے وہ ہم انشاءاللہ next lecture میں بات کریں گے تو keywords کیا ہوتے ہیں reserve words بھی کہتے ہیں جیسے پیچھے تھوڑا سا میں نے اس کا hint دیا تھا keyword is a word یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں یہاں پہ اکثر students word لہے دیتے ہیں l ڈال دیتے ہیں وہ تو دنیا بن جاتا ہے یہ لفظ ہے in c language that has a predefined meaning جس کا پہلے سے ہی تیشدہ کوئی مطلب ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ کچھ functions ہیں وہ functions پہلے سے ہی تیشدہ ہوتے ہیں print have scan have get ch clear screen اور بھی بہت سارے ہیں get ch e a get s ہیں بہت سارے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں وہ الفاظ وہ لفظ جو پہلے سے ہی تیشدہ ہیں کہ ان کا یہ مقصد ہے ان کو اسی مقصد کے لیے استعمال کر سہتے ہیں تو وہ الفاظ جو ہوں گے نا ان کو keywords کہتے ہیں ہیں بنیادی لفظ کہلیں ان کو یہ negative words ہوتے ہیں کسی بھی programming کے ہر ایک programming language کے different ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا تو ان کو reserve words بھی کہتے ہیں cannot be used for another purpose جس مقصد کے لیے یہ بنائیں گے ہیں لکھے گئے ہیں یہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں ان کو change نہیں کر سکتے ہیں آگے ہے written in lower case letters یہ چھوٹی ABC میں لکھے جاتے ہیں یاد رکھنا بڑی ABC میں کبھی بھی نہیں لکھنا ٹھیک ہو گیا جیسے void ہے تو weep بڑا لکھ دیں گے تو اس نے error دے دنی ہے ساتھ ہی اس نے سمجھنے نہیں ہے یہ void کیا لفظ ہے int ہے آئی بڑا لکھ دیں گے تو i int جو ہے اس کو سمجھنے نہیں ہے کہ int کیا ہے تو اس لیے اس کے سارے spelling جو ہیں جیسے یہ نیچے یہ لکھے ہوئے یہ count کر کے آپ لوگ نے مجھے بتانا کہ کتنے ہیں لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے total number of keywords جو ہیں وہ 32 ہیں آپ لوگوں کی آسان نہیں ہوگی یہ چلو تو یہ 32 keywords ہیں c کے اندر میں نے بتایا کہ ہر programming language کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کسی کے کم ہو سکتے ہیں کسی کے زیادہ ہو سکتے ہیں صرف main اس کے 32 words ہیں بھاس جیسے ABC کے 26 ہوتے ہیں ABCD تو اس کے جسٹ کتنے سمجھنے main words جو ہیں وہ 32 ہیں انہی کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہت سارے بڑے بڑے پروگرامز بنا سکتے ہیں softwares بنا سکتے ہیں تو یہ keywords جو ہیں یہ لکھے ہوئے auto break case اب میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے لگ جاؤں تو آپ لوگوں کو یقین کریں میں جتنا مرضی سمجھا لوں کوئی سمجھ نہیں ہا نہیں ہم ان میں سے جو استعمال کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں break استعمال ہوتا ہے case character const continue default do double else float for go to if int long return short signed size of یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے switch صحیح ہو گیا unsigned void while یہ وہ ہے جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے باقی جو ہیں وہ ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہیں باقی وہ آپ لوگ ویسے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا لیکن یہ ساتھ ساتھ جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو یہ کلیر ہو جائے گا تو امید ہے آپ لوگ کو آج کی لیکچر کی سمجھائی ہوگی اگر کوئی big question ہو کیوری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں موسیقا موسیقا